لاؤس انجلس میں سندھی اسوسییشن کا 33 سوان کنمنشن مناخت کیا گیا جس میں سندھی کو قومی زبان کا درجہ دینے گمشدہ افراد کی بازیابی اور معورہ عدالت قتل کی روک تھام سندھ میں اقلیتوں کے تحفظ اور تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کی قرار دادیں منظور کی گئیں تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں عظمت گل کیس رپورٹ میں شمالی امریکہ میں سندھیوں کی نمائندہ فراہی تنظیم سندھی اسوسییشن نورت امریکہ کی جانب سے 33 سالانہ کنمنشن امریکہ کے شہر لاؤس انجلس میں منعقد ہوا کنمنشن میں پاکستان بھارت امریکہ یورپ اور کینڈا سے تعلق رکھنے والے مندوبی نے شرکت کی سنا کی جنرل باڈی اجلاس میں چودہ قرار دادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئیں جس میں سندھ میں سندھیوں کے معافرہ عدالت قتل اور گمشد افراد کی بازیابی اور سندھی کو قومی زبان کا درجہ دینے سندھ میں اقلیتوں کے تحفظ تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات سمیت دیگر قرار دادیں شامل تھیں تنمنشن کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم اور اس کی اہمیت تھا تنمنشن میں پاکستان کے کانسل جنرل عبدالجبار میمن نے خصوصی طور پر شرکت کی اور آخری نشیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے سندھیوں کو ایک چھت تلے دیکھ کر انہیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے عبدالجبار میمن نے کہا کہ یہ حقیقت ہے سندھ میں مسائل کے ذمہ دار ہمارے سندھی لیڈران اور بیورک ریٹ ہیں سندھ میں تعلیم کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر ان کو رونا آتا ہے تنمنشن سے سنا کے مرکزی صدر محمد علی مہر، خالد میمن، سنی پنہور، غلام مہیدین میمن، زفر آغا، ڈکٹر بلو اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر تھر پارکر سے آسو کولیسی اور امریکہ کے سندھی ڈکٹر رفت انساری کو ایوارڈ پیش کیے گئے تین روز جاری رہنے والے اس کنمنشن میں تعلیم، صحت، تہذیب، عدب و ثقافت کے حوالے سے مختلف سیشن منقت کیے گئے آئندہ سال کے لیے مختلف پروجیکٹس بھی مرتب کیے گئے جس میں شواق، آزر، قاسم راجپر، آغا پیر، زاکر بلو، ذلفکار قادری، مٹھل وکاسی، ڈکٹر یاسمین خمسانی اور دیگر نے حصہ لیا تقریب میں ہمیرا عشد نے سندھی زبان میں گانا گیا جس پر حال میں موجود شرکہ جھوم اٹھے کانفرنس میں ورلڈ سندھی کانگرس کے رہنماؤں امیر علی لغاری، صغیر شیخ، رحمان کاکہ، سنہ کے صدر جلیل داؤدی، موظم بھنگر، فیض اللہ عباسی سمیت سندھی کمیونٹی سے کاروباری سماجی شخصیات نے شرکت کی